تو دوستو آج ہم بات کر رہیں گے جی وی کے پاور کے سٹاک کے بارے میں جی وی کے پاور کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ ہیں رجسٹنس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتا ہے کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنوں مل لہا تھا پہلے ہم کو یہ سٹاک میں ہائیر ہائے ہائیر لوو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنوں مل لہا تھا لیکن پھر سٹاک نے یہاں پر رجسٹنس لیا جس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹاک میں لگاتا گرابر دیکھنوں ملی اور ابھی ہم کو جو یہ سٹاک ہے وہ یہاں پر لگاتا اس رینج میں ٹریڈ کرتا ہوا دکھائی دی رہا ہے تو اب اگر یہاں پہ stock اپنی اس range کو break کرتا ہے then یہاں سے ہم کو stock میں اگن ایک اچھی one side movement یہاں پر دیکھنے مل سکتی ہے آج ہم کو stock میں 0.93% کی یہاں پر تیجی دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں سے بھی ہمیں stock میں بات کریں یہاں سے اگر stock میں یہ تیجی continue رہتی ہے تو یہاں سے بھی اور تیجی کی condition میں ہمارے پاس یہاں پہ stock 11.2 جی لکھا پہلا آئی یہاں پر resistance دیکھنے ملے گا اگر stock اس کو بھی یہاں break کرتا ہے then یہاں سے ہم کو stock میں 12 اور اگر stock اس کو بھی یہاں break کرتا ہے then یہاں سے ہم کو stock میں اگن ایک بڑی تیجی بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر stock میں 14.20 then یہاں سے ہم کو stock میں 16.85 اور اگر stock اس کو بھی یہاں break کرتا ہے then یہاں سے ہم کو stock میں again 18 اور اس کے بعد ہم کو یہاں پر stock میں 20 22 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر stock میں گرابات آتی ہے تو یہاں سب گرابار کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر سٹوک میں 10.50 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے ہوں ملے گا اگر سٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے then یہاں سم کوئی سٹوک میں 9.30 and then یہاں سم کوئی سٹوک میں again 8.15 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو بل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ سٹوک میں کچھ امپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی باعث ایل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی والے ایجوکیسنل پرپس کے لیے دنے والوں